بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم سفیرومیٹر کے بارے میں جانیں گے کوویڈ نائنٹین کے پیشے نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر ہم ماسک اور گلاوز کا استعمال لازمی کریں گے یہ سفیرومیٹر ہے اس کو روبرٹ آگلائی کاؤچوی نے آج سے تقریبا دو سو گیارہ سال پہلے سن اٹھارہ سو دس میں ایجاد کیا وہ ایک فرنچ اپٹیشن تھا یہ سفیرومیٹر کا اول ورزن ہے اور یہ اس کا لیٹسٹ ورزن ہے یہ اس کا مووویبل سرکل سکیل ہے اور یہ جو اندر چھوٹا سا سکیل نظر آ رہا ہے یہ اس کا مین سکیل ہے اگر مین سکیل کلاوک وائز موو کرتا ہے تو آپ نے ریڈ کلر کی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے اور اگر مین سکیل انڈی کلاوک وائز موو کرتا ہے تو آپ نے بلیک کلر کی ریڈنگ نوٹ کرنی ہے اگر آپ کے پاس کنکیو لینز ہے تو آپ اس کی ریڈ کلر کی ریڈنگ نوٹ کریں گے اگر آپ کے پاس پلینو کنویکس لینز ہے تو آپ اس کی بلیک کلر کی ریڈنگ نوٹ کریں گے سفیرومیٹر تیڈی صاف کر ویچر فائنڈ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے اس لیٹسٹ ورجن میں کسی بھی لینز کے آوٹر ایریا کے حساب سے ایجرسٹ کرنے کے لئے یہ تری لیکس ہوتی ہیں ہر لیک کے فور فور پوائنٹ ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت تمام فرسٹ پوزیشن کا سینٹر پوائنٹ سے ڈسٹنس سیم ہے پھر تمام سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورت کا بھی سینٹر پوائنٹ سے فرسٹ پوائنٹ کا ڈسٹنس 15 ملی میٹر ہے اور سینٹر پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ کا ڈسٹنس 25 ملی میٹر ہے اسی طرح تھرڈ پوائنٹ 32 ملی میٹر اور فورت پوائنٹ کا ڈسٹنس 40 ملی میٹر ہے کورمیکس لینز کے لیے ہم سفیرومیٹر کو اس اپر پوزیشن پر رکھیں گے اور کنکیو لینز کے لیے ہم اس کو اس طرح پریس کر کے لور پوزیشن پر رکھیں گے اس میں سب سے پہلے آتا ہے لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے یا کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے smallest division on main scale divided by total number of division on circular scale smallest division on main scale ہمارے پاس ایک ہے یعنی main scale پر سب سے چھوٹا نمبر چھوٹا division ہمارے پاس ایک ہے اور total number on circular scale ہمارے پاس ہے 100 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس 1 over 100 answer آئے گا 0.01 mm یہ ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس ایک plano concave lens ہے اس کے لیے ہم نے سفیرومیٹر کو پریس کیا ہوا ہے اب اس کو ہم glass lab کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور پھر circular کا zero set کرے گے یہ ہے plano concave lens lens کے outer area کے ساپ سے سفیرومیٹر کی تینوں لیکس کی position set کر لیں گے اب ہم نے تینوں لیکس کو second point پر set کیا ہوا ہے جس کا distance center pin سے 25 mm ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 25 mm اب اس lens کو glass lab کے اوپر اور سفیرومیٹر کے نیچے اس طرح رکھنا ہے کہ اس lens کی plane side glass lab کی جانب ہو اور concave والی side اوپر سفیرومیٹر کو lens کے بالکل center میں اس طرح رکھتیں اب ریڈنگ کے لیے پہلے main scale کی ریڈنگ دیکھیں کہ وہ 0 سے 1,2,3 کی side کو start ہو رہی ہے concave کے لیے ہم red والی ریڈنگ دیکھیں گے main scale کی needle number 3 پر ہے تو main scale کی ریڈنگ ہمارے پاس ہے 3 لیکن اس کو 3 نوٹ کرنے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیں کہ circular کی needle 0 کو cross کر چکی ہو ہمارے پاس چونکہ circular scale کی ریڈنگ 18 آ رہی ہے تو یہ اس طرح main scale کی ریڈنگ 3 اور circular کی 18 ہو جائے گی اب circular scale کی ریڈنگ 18 کو اس کے list count 0.01 سے multiply کر کے main میں add کر دیں گے radius of curvature find کرنے کے لیے ہم جو فارمولہ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے radius of curvature capital R equal to A square plus H square divided by 2H A ہمارے پاس ہے 25 mm اور H ہے جو ہم نے سفیرومیٹر سے اس کی ریڈنگ لی ہے ان کی calculation کے بعد ہمارے پاس radius of curvature یہ آ گیا تو سیم اسی طریقہ سے plano convex lens کا بھی radius of curvature find کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے سفیرومیٹر کی اس position کو pull کر لیں گے اور مجودہ lens کے outer area کے حساب سے سفیرومیٹر کی legs کو بھی set کر لیں گے یعنی اگر ہمارے پاس مجودہ lens کا size چھوٹا یا بڑا ہے تو اس کی legs کو اس کے حساب سے adjust کر لیں گے سفیرومیٹر کی کچھا یا بڑا ہے